جو مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے اور میری ماں نے بتائی تھی بچپن میں مجھے کہ ذکرِ نبی مصیبت کو ٹال دیتا ہے میری ماں نے بتائی تھی بچپن میں مجھے کہ ذکرِ نبی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خو نادیر و نیاب گفتگوہ خطیبِ عظمِ اندوستان ناشرِ مسلکِ عالی حضرت نبازِ قوم و ملت حضرتِ اللہ ماہ عاصف اقبال جھار کھنڈی سے آپ سمات کر رہے تھے ممبرِ نور پہ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خوبصورت لہجہ ہندوستان کا بہت بڑا لہجہ شاعرِ فطرت شہنشاہِ ترنم حضرتِ حافظ وقاری الحاز عبدالوکیل صاحب کی بلہ ممبرِ نور پہ موجود ہیں جو سے ناتے مصطفیٰ آپ کو سمات کرنی ہے ایک شعر میرا سن لے آپ محبت سے کہہ دے سوالاللہ ماشاءاللہ دیکھئے اتنی خامشی آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے بولیں آپ محبت سے سوالاللہ میں ایک بہت بڑا شعر امام الدین بھائی جس شعر کو فرمائش بہت سارے جوان کرتے ہیں میں وہ شعر پڑھتا ہوں آپ محبت سے کہہ دے سوالاللہ کہ جو رسول پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے جو جو سجایا ہے محنت کی ہیں آپ لوگ کوئی جان کے ذریعے مال کے ذریعے سبھی لوگوں نے آپ نے اس جلسے میں تاؤن کیا ہے اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے رسول پاک کے ذریعے میں پورے شان سے اس شعر کو پڑھتا ہوں آپ محبت سے کہہ دے سوالاللہ علماء اکرام پشت پنائی فرمائیں گے سب کا تعرف کرانے کا وقت نہیں ہے پڑی تیزی کے ساتھ حضرت حافظ وقاری حافظ عبدالوکیل صاحب کا استقبال ہو جائے گا انساء اللہ تعالی اس کے بعد خطیب آزم دستان حضرت اللہ سابر رضا چطر ویدی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں تھوڑی دیر میں اس کے بعد پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت گلے گلزارے عارفیت حضرت اللہ آرفی صاحب کی بلا بھوجبور آرہ سے تشریف لانے والے ہیں انشاء اللہ تعالی تھوڑی دیر میں ممبر نور کی زینت بنیں گے اس انجومن میں جانے انجومن بن کر تشریف لانے والے ہیں آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں شیعر صلی اللہ محبت سے کہہ دے سبان اللہ میں ایک شیعر پڑھتا ہوں کہ جو رسول پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے شب و روز وہ رحمت کے بارش میں نہایا کرتا ہے بولیں گے آپ شیعر پہ بولیں گے علمائی قرآن بیچے ہیں میں بہت شائلینڈ کے ساتھ اس شیعر کو پڑھتا ہوں تیور میں آئے اور محبت سے کہہ دے سبان اللہ کہ جو رسول پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے شب و روز وہ رحمت کے بارش میں نہایا کرتا ہے اور جس راکت کے ذریعے چاند پہ گئے تھے امریکہ والوں نے اس چاند کو میرے نبی انگلی سے نچایا کرتا ہے اور بہت ساری ہمارے ماں بہنوں کی پردے کی بات چل رہی تھی تو میرے ذہن و فکر کے حاشیے پہ ایک شیر گردش کر رہا تھا آپ محبت سے کہیں ایک پیغام ہے شیر شاعری کے ذریعے پوری تقریر آپ نے گھنٹے کی حضرت اللہ معاصر فکرال صاحب کا سنا بس چار میسروں میں میں ایک شیر پڑھتا ہوں محبت سے کہہ دے سبان اللہ کہ یہ ضلمتیں کیا ہے اندھیری کوٹھنیاں بتلائیں گی محبت سے کہہ دے آپ یہ ضلمتیں کیا ہے اندھیری کوٹھنیاں بتلائیں گی شریف روشنی کا قدرت تو تاریخیاں بتلائیں گی یہ ظلمتیں کیا ہیں اندھیری کوٹھنیاں بتلائیں گی روشنی کا قدر تو تاریخیاں بتلائیں گی اور کیا ہے پردہ اور کیا ہے اس کا مقام یہ شریفوں کی گھروں کی بیٹیاں بتلائیں گی کیا ہے پردہ اور کیا ہے اس کا مقام یہ شریفوں کی گھروں کی بیٹیاں بتلائیں گی آئیے آج ہر جوان کے مبائی میں سنا جائے مکان میں جس کی نات بج رہا ہے آج جس کی دکان میں نات بج رہا ہے اور اگر راستے پہ ہو تو جوانوں کی جیب میں جس کی آواز سنی جا رہی ہے وہ شاعر فطرت ممبر نور پہ موجود ہے شہن شاہ ترنم حضرت حافظ وکاری عبدالوکیل مبارک پوری آج پورے ہندوستان میں مبارک پور کی سرزمین مہتاز تعرف نہیں ہے جس طرح پورے ہندوستان میں حضرت کا استقبال ہوتا ہے اسی طریقے سے چک محمودہ خانپورا میں استقبال کر لیا جائے نارے تکبیر ماشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھائے کچھ لوگ میں دیکھئے پیسے بیچے ہیں اور آپ ساتھ دے دے محبت سے آپ کہہ دے سبال اللہ نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مخدوم اولیاء کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت میں چار مصروں سے بلاؤں گا کہ مخالفین نے مجھ کو بٹر بٹر دیکھا میں نے گمبتِ خزرہ جو ٹکر ٹکر دیکھا اور نبی کی نات تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں کبوتروں کو بھی کرتے گھٹر گھٹر دیکھا